بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ لائف سٹارٹ پیرویٹ کالج رکھ حلامہ ڈاکٹر محمد کاشف سعید یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو السلام علیکم تو دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ نے جو آپ کے فارم پہ حاملہ جانور ہیں یا جو ڈرائی یا خوشک جانور ہیں ان کی آپ نے دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے کس طرح آپ نے ان کی منیجمنٹ کرنی ہے تو پہلے ہم بات کریں گے کہ حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال کس طرح آپ نے کرنی ہے تو حاملہ جانور حاملہ وہ جانور جو مطلب پریگنٹ ہو جس کے بچہ دانی کے اندر بچہ جو ہے وہ نشو نوان پا رہا ہو ایسا جانور جو ہے وہ پریگنٹ جانور یا حاملہ جانور کہلاتا ہے تو حاملہ جانور کو آپ نے ابتدا ہی سے اچھی متوازن خوراک اور دیکھ بھال آپ نے اس کی کرنی ہے جیسے ہی وہ پریگنٹ کنفرم ہو جائے آپ نے اس کی متوازن خوراک سے مراد یہ ہے آپ نے اس کو اچھا چارہ ونڈا نمکیات اور پانی جو ہے وہ آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے اور اس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے جو سٹارٹنگ کا ایام ہوتے ہیں حاملہ جانوروں کے فار اگزمپل سیکنڈ منت آف پریگننسی تھرڈ منت آف پریگننسی اس میں جانور کو کوئی خاص سپیشل خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی وہی خوراک جو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں چارہ یا ونڈا وہ آپ نے اس کو دینی ہے تاکہ وہ اپنی باڈی کی ضروریات پوری کر سکے اس کے بعد جو آخری دو ماہ ہوتے ہیں ایٹھ اور نائنھ منت آف پریگننسی یا سیمنت ایٹھ اور نائنھ منت آف پریگننسی اس میں بچے کی نشونما بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم حاملہ جانور کو سپیشل خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم ہم نے اس کو پورا چارہ یا سائلج اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ اس کی باڈی کی ضرورت کے مطابق دینا ہے ونڈا آپ نے اس کو کھلانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سپیشل ساتھ منرل 20-30 گرام منرل وہ بھی آپ دیتے رہیں تاکہ اس کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے حمل کے آخری ایام میں آپ نے جانور کو اگر آپ کے جانور جو ہے وہ گریزنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے گریزنگ کے لیے نہیں بیجنا کیونکہ ایسے پیریڈ میں جانور بھاگتا ہے یا دوسرے جانور آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو آپس میں گرنے کا یا بچے کو نقصان ہونے کا خندیشہ ہوتا ہے بچہ دینے سے تین یا چار دن قبل اور بعد جانور کو پینے کے لیے آپ نے نیم گرم پانی اور کھانے کے لیے ایسی گزا دینی ہے جو آسانی سے حضم ہو سکے سخت گزا نہیں دینی آپ نے نرم گزا دینی ہے تاکہ جانور اس کو اچھے طریقے سے حضم کر سکے اس کے علاوہ جانور کو آپ نے موسمی حالات سے بچانا ہے گرمی ہے تو گرمی سے بچانا ہے اس کے فین شاورنگ سایا اس چیز کا خیار رکھنا ہے اور اگر سردی ہے تو آپ نے اس کو سردی سے بچانا ہے جو ہی بچے کی پیدائش کی علامات ظاہر ہوں تو جانور کو باقی جانوروں سے علیدہ کر لیں اسے جرا سیم سے پاک جگہ پر رکھیں نیچے ساف ستری جگہ ہو نرم مٹی ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ترپال بغیرہ ہو تاکہ بچے کی جب پیدائش ہو تو بچے کو ڈائریکٹ زمین پر نہ لے کریں کیونکہ زمین پر جرزم سے بغیرہ ہوتے ہیں تو اسے جو ہے کسی ترپال بغیرہ پر بچے کو آپ رکھیں گرمیوں میں کھلی اور تازہ ہوا میں رکھنا چاہیے سردیوں میں سرد ہوا کے جو جھونکیں ہیں ان سے بچانا ہے فرش پر آپ نے چٹائی بغیرہ بچھا لینی ہے تاکہ جانور سکون محسوس کرتا ہے بچہ دینے کے بعد جانور کو چند یوم کے لیے آپ نے مزید جو ہے وہ آپ نے نرم غزہ دینی ہے تاکہ جانور جو ہے وہ نرم غزہ کھائے اور اس کو کبز بغیرہ نہ ہو چوکر دیں ونڈا دیں اس کے علاوہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو آپ نے اس کو یوٹی گاپ ایک لیکوڈ ہے یہ آپ نے اس کو پانچ سو ایمل پلا دینا ہے اس سے جانور جو ہے جیر بغیرہ اچھے طریقے سے گرا لیتا ہے پوری جیر پھینک دیتا ہے یوٹی گاپ پلا دیں یا وائی ایم سی پی آتا ہے ایک لیکوڈ فارم میں ہے سیرپ وہ بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں تاکہ اس کی انرجی بحال رہے کیونکہ پیدائش کے دوران بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ جانور کی ویسٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس کی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے یوٹی گاپ یا وائی ایم سی پی اس کو پلانا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خوشک جانوروں کا ہم نے کس طرح خیال رکھنا ہے خوشک جانور یا خوشک عرصہ ہم کسے کہتے ہیں خوشک عرصہ دودھ والے جانوروں کا وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں جانوروں کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے فار ایگزیمپل ہم جانور سے سات ماہ تک دودھ لیتے رہتے ہیں اور جب آٹھ ماہ اور ناوے منت اس کی پریگننسی ہوتی ہے تو ہم اس جانور کا دودھ خوشک کر دیتے ہیں دو ماہ اس کو ریسٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی باڈی پہ اپنے جو جانور بچے کی نشون ماہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اپنا جو بھی خوراک وہ کھائے وہ اپنے جسم پہ اور اپنے بچے پہ لگا سکے تو اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں خوشک عرصہ یا ڈرائی پیریڈ جانور اپنی جسمانی کوتوں کی بحالی اور بچے کی پیدائش اور دودھ پیدا کرنے کی طاقت کو یکجہ کر سکے یہ عرصہ جو ہے یہ منیمم تھرٹی ڈیز لیکن میکسیمم اس کو آپ ساٹھ دن تک لازمی ہونا چاہیے بچہ دینے کے بعد اسی دن میں ان کی ملائی جو ہے وہ کروا دینے چاہیے آج بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ایٹی ڈیز فورٹی فائیو ڈیز پہ ہم نے کانشیس ہو جانا ہے کہ ہمارا جانور جو ہے وہ اب ہیٹ پہ دوبارہ آنا چاہیے لیکن ایٹی ڈیز تک ہر صورت میں اس کو دوبارہ کراس کروا دینا چاہیے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جانور سے ہر سال ایک بچہ لینا ہے دودھ والے جانور خوشک عرصے ہو جانے کے بارسے میں کمی کر کے ان سے زیادہ سے زیادہ دودھ کی مقدار اور بچوں کی زیادہ تعداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے مطلب دودھ والے جانور جو ہے اس کو اگر ہم خوشک عرصہ دیں گے تو وہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ دودھ کی پیداوار بھی دے گا اور اس کے علاوہ بچہ دینے کے بعد اس کی جو ہے دوبارہ ہیٹ میں آنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دودھ والے جانوروں کی خوراک کا خاص خیار رکھنا ہے دودھ میں کیلشیوم اور فاسفورس خارج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کی جو خوراک ہے اس میں نمکیات لازمی ایڈ کرنے ان کو ایسا منرل دینا ہے جس میں نمکیات ہوں کیلشیوم ہو فاسفورس ہو ویٹمن ای ہو سیلینیم ہو جو پورا ایک پیکج ہو اور آخری ایک ماہ میں خوراک میں جو کیلشیوم کی مقدار ہے وہ 30 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم نے یہ منرل کی مقدار 100 گرام یا 1.5 گرام کر دینی ہے جانور کو وافر مقدار میں 4 یا گھاس فراہم کریں آخری 15 دنوں میں خوراک کے ساتھ ونڈر کا بھی استعمال کریں تاکہ جانور جو ہے وہ صحت مند ہو سکے بچے کی نشورما بہتر ہو سکے حمل کے جو آخری ایام ہیں اس میں جانوروں کی خوراک کا خاص خیار رکھیں جانور کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے پہلے اس کی خوراک کم کریں ٹھیک ہے جی پھر ہم خوراک جب کم کریں گے اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا دودھ جو ہے وہ اگر پہلے دو ٹائم چوائی ہے پھر آپ نے ایک ٹائم کر دینی ہے اگر ایک ٹائم چوائی ہے تین ٹائم چوائی ہے پہلے دو ٹائم کر دیں گے دو دن اسی طرح کریں گے پھر آپ ایک ٹائم چوائی کر دیں گے اور بعد میں 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے بعد چوائی کریں گے تو جانور جو ہے وہ ایستہ ایستہ اپنا دودھ جو ہے وہ خوش کر دے گا اچانک جو ہے وہ آپ نے چوائی بند نہیں کرنی اچانک چوائی بند کریں گے تو جانور کو جو ہے وہ میسٹائٹس ہونے کا خطرہ ہے جب جانور مکمل طور پر خوشک ہو جائے تو اس کے تھنوں کو جرہ سیم کش محلول سے صاف کر کے البہ ڈرائی جو ٹیوب ہے وہ تھنوں میں داخل کر دیں یہ جو ہے اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں ڈرائی کاو تھرابی ٹیوب ڈالنے کے بعد جانور کو ایک گھنٹے تک کھڑا رکھیں تاکہ وہ جو ٹیوب ہے وہ اڈرز میں مکمل طور پر ابزارب ہو سکے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے جانوروں کے جو اڈرز ہیں تھن ہیں وہ مکمل طور پر محفوظ رہیں گے اور جانور جو ہے مکمل ڈرائی آف ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اپنے خوشک جانوروں کا خیار رکھنا ہے ان کی خوراک کا خیار رکھنا ہے تاکہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے صحت مند بچے کو جنم دیں اور دودھ کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں بچہ پیدا کرنے کے بعد اچھی دودھ کی پیداوار ہو اور مکمل طور پر وہ اچھے طریقے سے ہیٹ میں آئیں تو یہ ہماری ویڈیو آج کی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جس سے آپ عمل کر کے آپ اپنے جانوروں سے بہترین فائدہ لے سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ